ہزار لوگوں کے ملنے سے زیادہ پہتر ہے بس ایک صاحب ایک بردار سے تعلق مطلعہ اور ایک شیر سماتھ پرمائیں کہ ادھر نات خیر البرہ ہو رہی ہے 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 اور ادھر نات خیر البرہ ہو رہی ہے بہت 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 ہے اس وقت بھی میں نے دیکھا بیٹا یہ بے عدی ہے نہیں سمجھ گیا تو ابھی سمجھاؤں گا آپ کو اور آگے 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 آو اب بات نہیں کرنا بیچ میں زور سے بہت 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 نگاہ شفی البرہ ہو رہی ہے نگاہ شفی البرہ ہو رہی ہے نگاہ شفی البرہ ہو رہی ہے ادھر نات خیر البرہ ہو رہی ہے ادھر نات خیر البرہ ہو رہی ہے درود پاہی اللہم سلی اللہ سجد مولانا محمد علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ اب یہ بیٹھے آگے کی طرف زور سے بہت بولیے دیکھیں یہ کھالی کلزی ادھر کھالی ہے زور سے بولیے آج ہماری تقریر کا موضوع ہے انسانی سوال قرآن جوا بڑا مختصر مگر فرمان قرآن جس پہ ہم سارے دیمینوں کا ایمان زور سے سارے دیمینوں کا ایمان اس لیے کہ فرمان رحمان ہے عام مسلمان ہو کون کون ہے کون کون مسلمان ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی اٹھائے رو یہ سب مسلمان ہمیں نئی شک ہے ہمیں یقین ہے عام مسلمان ہو مگر ہمارے وستاد عامل مصطفی آزمی اللہ علیہ وآمہ فرماتے تھے یہ مسلمان بھی عجیب ہے یہ مسلمان بھی عجیب ہے تھائی پھر کا ہاتھ دیتا ہے وہ پچاس گرام کی زبان نہیں ہلا پاتا ارے قرآن سننے ہوگی امان اس پہ ہے کہتے ہو ہم جانتے لیں گے جب زبان نہیں کھلتی تو جانتا دوگے زور سے بولو اللہ اللہ بتاہے الرحمن والعلم قرآن اللہ کہتا ہم نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھا ہم نے اپنے محبوب کو قرآن اور یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک و شبا کی گنجائش نہیں ایک بار ایک بچہ حبز والا بیٹھا قرآن پڑ رہا تھا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ایک اللہ والے آئے اور انہوں نے امتحان لینا چاہا انہوں نے امتحان لینا چاہا انہوں نے امتحان لینا چاہا انہوں نے قرآن ببل والے کو جگاؤ دے کو کہاں جان آ رہا ہے آن کھولو آن کھولو زور سے بولو یہ بکی ایسا ہے کہ لاکھ جگہ مگر بند ہو ہی جاتی ہے زور سے بولو تو وہ بغل میں باتا بچہ انہوں نے پہنا شروع کیا آپ اس پہ سبحان اللہ مازلہ شاہ اور کچھ بھی مطلب ہو لیے گا نقلے کف نقلے کف نباشد انہوں نے امتحان پڑھا سب سب بیان آبی 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 علم میں تین حراب عزق میں تین حراب عمر میں تین حراب عدل میں تین حراب غنی میں تین حراب مولا میں تین حراب علیم کچھ آگے آپ بھی تو بولو بیٹا 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 یا 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 ادھر بھی ادھر بھی تین ادھر بھی تین اور دونوں کو ملا تو چھے چھے ہوتا ہے نا اور چھٹی ہوتی ہے اگر نہ ہوتا تیرا آسستہ غریب و نوانی اگر غریب نماز والے ہو تو انشاءاللہ خاموش نہیں رہو گے انیس سال ہوگے آپ پغیر بلا ناگا میرا پھل چھٹی چھٹی اگر نہ ہوتا تیرا آسستہ غریب و نوانی غریب کا کتھا تھے کانا کہاں غریب غریب کا کتھا تھے کانا کہاں بولو 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 کہاں زور سے کہاں ہر آدمی یہاں ہر آدمی یہاں بابو آبی لائف والے ہر آدمی یہاں دل سے یقین رکھتا ہے اگر ہے بولو ہر آدمی یہاں دل سے یقین رکھتا ہے کس سن رہے ہیں میری داستہ غریب کس سن رہے ہیں میری داستہ بولو بولو غریب آپ غریب و نوان بولو کس سن رہے ہیں میری داستہ اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ سب بھی بیچارہ چلا جاتا ہے کوئی آہ بھی ساتھ بھی کرنے والا نہیں ہوتا آپ بھی سمار لگتا تھا زور سے بولی سبحانہ اور زور سے اگر نہ ہوتا تیرا سبحانہ سبحانہ قریب و نوان بس آخری شیئر یہ شانے بندہ نمازی تو دیکھیں ان کی وہی خریب کھڑے ہیں جہاں کھڑے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکے آدھا حضرت بستی بستی قریہ قریہ نارے تکبیر نارے رسالت موسیقی 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 جہاں زور سے جہاں زور سے جہاں زندہ بار اب ذرا مولان فرما یہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ اللہ والے دیرے قرآن پڑھنا شروع کیا سبت یدہ بی رہا جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں اسے سبت یدہ نہیں تب سبت یدہ ہے سبھان اللہ اللہ اگر جانے کا تب ہی تو غل ہوگا بیٹا علم ہی جب نہیں تم میں تو عمال کیا ہوگا سبھان اللہ میں شجر ہی نہیں الگ سبھان اللہ کوئی بڑھ ہے اس لیے طالب میں نے کہا حضور وہ سبت یدہ نہیں ہے وہ تب یدہ اور سے سنیے گا کہنے لگے بیٹا اس میں تو سبت یدہ لکھا ہے اس نے بچے نے دیکھا تو واقعی سبت یدہ ہے کہا دوسرا قرآن لائیں گے دوسرا لائے تیس لائے چو چو لائے پانچ لائے جتنا قرآن مسجد میں موجود سب سے آیا اور بزاہی سب میں سب پت یدہ اس نے کام میں نہیں مان سکتا میں مدینہ ملون میں پڑتا تھا میں مدرس میں جاؤں گا وہاں سے قرآن لاؤں گا سب اللہ ذرا بھول کہ آپ بول دیجے سب اللہ ہاں اگر ایسے ایسے نہیں تو بھول ہی کہ بول دیجے سب اللہ یو ٹو پہ ہماری دقریس میں کہلانا نہیں پڑتا اب یہ وقت ہی ایسا ہے کہ تین کام کرنا پڑتا سبحان اللہ بھی کہ لاؤ اور اس کے بعد جگاؤ بھی اجانے والے کو رو رو بھی تین کام ہو جاتے ہیں اور محمد سے دیکھا جتنا قرآن لائے سم نے بدا ہی سب بت دیا گا اسے اس منع نہیں ہو رات اس نے قرآن جو گیا جلدی سے دوڑا ہو یقین تھا تب بت 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 ہے اور یقین تب بت بت یاد قرآن اٹھایا سینے سے لگا لگا کہ دوڑا آیا جیسے کھولا تو اس میں بھی سب بت یاد اب وہ تحجر ہے اللہ یہ کیا ہو گیا انہوں نے جو میں کیسے سے مان لوں کہن لگے اگر لوہ محفوز جو خدا کی کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اس کا نام قرآن پاک میں موجود ہے کہ لگے تو مجھے مان لینا ہوگا مگر حضرت پاک میری سمجھ میں نہیں آتی ابو لہم نے نبی کی شان میں گستا کی تھی اور اس نے کہا اے نبی آپ کے ہاتھ میں تیار مود ہو جائیں نبی نے تو کچھ نہیں کہا مگر ان کے خدا کو یہ کب گوار میرے نبی کی شان میں کوئی گستا کی کر دے فور ان شبری لگے گئے تاب 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 تیار گیا تو تب تک مانے ٹھوٹ نانا سب تک مانے ساب ہو نانا زمین و آسمان کپ کہے میں کیسے مان لوں تو آپ نے کہ چلو ہے مہم اگر دکھا دکھا دوں تب تو مان پڑے گا لہذا ان نے کہا آگ بن کرو کرو اُلٹے ہی چاڑ چل چل تے تی بان گان نیش سب ہم بند کر تے تی تار کے لئے ہم پڑا دیکھا لو ہے محفوض خدا کی کتاب لو ہے محفوض اس میں لکھا ہوا ہے سب بط یاد آب آب اللہ ہم و تاب تاب چاہا میں ایک اٹا ہٹا دوں کیونکہ یہ ثابت ہی ہو رہا ہے اللہ والے نے ہاتھ پکڑ لیا فرمایا بیٹا وہ تب تب یاد ہے میں تو تمہارا یہ ہاں لے رہا تھا اگر مار جیسے طلبہ دنیا میں پیدا ہوتے رہے تو قرآن کے ہر ہر وہ نکتا بھی نہیں سبحان اللہ 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 سبحان بناتے ہیں اسی وجہ سے جب جب مسئلہ ہوئے تو یہ حق قرآن کو سامنے لے آئے اور قرآن ثابت کر دے کتا کتا بولا رہی بابا بی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و سبح کی جائز نہیں تین سوال پانچ سوال پانچ سوال کا مقتصر جواب دس منات 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 رہے ہیں کیونکہ ہماری ٹرین ہے اور ہمیں ٹھیک چال بج جہاں سے نکل جان 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 گا اس کے اندر سلام بھی ہے دعا بھی ہے ساری چیز ہیں سوال تو جواب انسانی سوال قرآن جواب بلو بلو قرآن بس یہ بنا ہے انسان پہلا سوال ہوتا ہے آپ کہاں سے آئے دوسرا سوال ہوتا ہے کس کے پاس آئے تیسرا سوال ہوتا ہے کیا مقصد لے کر آئے چو چو سوال ہوتا ہے آنے کا سبب کیا ہے پانچوہ سوال ہوتا ہے کہ کہ کس مہینے میں آئے کس تاریخ میں آئے تورا انجیل زبور یہ ساری کتاب ایک رامان گیتہ ایک ترب اور میرے قرآن کو ایک ترب رکھو سوال کرو آپ کا نام کیا ہے ساری کتاب خاموش مگر میرا قرآن یوں جواب دیتا ہے سبھان اللہ قرآن سندے ورمائن مسلمان رضو سبھان اللہ میرا نام قرآن خدا کی کتاب لوح محفوظ میرا نام محفوظ ہے اچھا ٹھیک مان گئے آپ کا نام قرآن خدا کی کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہرانے والا کہیں نہ کہیں سے آتا ہے بلو آتا ہے ایک نہیں آتا بھئی آپ کہاں سے آئے دیکھیں ہر آدمی کہیں نہ کہیں سے آیا ہم بھی کہیں نہ کہیں نہ کہیں سے آئے قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت سبحان اللہ اور محمد سے اور عشق میں بل ہو تنزیل من رب العالمين تو رب العالمين کی طرف سے آیا تو ہر آنے والا کہیں نہ کہیں آتا جتنے لوگ کہاں بیٹھے ہیں آئے چلے گئے یہ سب مدینہ تلولوں میں آئے سرکار مدینہ میں آئے اے قرآن تو کہاں سے آیا بتھا دیا رب کی طرف تو آیا کہاں پہ نازل کہاں ہوا قرآن نے جواب دیا نزیل آلالا محمد صلو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں محمد اللہ 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 تو جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے تو آقاں ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے اگر آقاں ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے شایر ہمارا مشکل آتے اس لئے آپ بھی مسکل آ رہے وہی بات بھی مسکل آنا ہی سنت رسول زور سے بولو زرہ ملاحظہ کہ میرے آقاں موجود زور سے بولو موجود آپ کو ہوگے اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے مولانا قریم چمچاں موجود ہے نظر آ رہے ہیں صوفی صاحب کی بلا موجود ہے نظر آ رہے ہیں اگر آئے تو نظر کیوں نہیں آتے ہم نے کا نظر باروں کو نظر آتے ہیں زندہ بار نظر باروں کو نظر آتے ہیں لیکن ایک بات سن لو ایک ہی بات میں فیصلہ ہے میرے نبی ہیں مگر نظر نہیں آتے مگر ایک جگہ نظر آتے ہیں قبر میں نظر آتے ہیں یہاں نظر نہیں آتے وہاں بھی موجود ہیں یہاں بھی موجود ہیں یہاں اس لیے نظر نہیں آتے کہ دیکھیں میرا ماننے والا مانتا ہے کہ نہیں اور قبر میں اس لیے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں پہچانتا ہے کہ نہیں نارے پیر نارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت سرکار مدینہ کانفرنس نارے پیر اچھا چھا چھا سبار ہوتا ہے ایک قرآن ہر آنے والے کا مقصد ہوتا ہے سامین سننے کے لیے آئے سورا مانا سنانے کے لیے آئے تیرے آنے کا مقصد کیا قرآن نے کہا لوگوں کی حضائت کے لیے آئے لوگوں کی رہنوائی کے لیے آئے لوگوں سے راتے مستقین پہ چلانے کے لیے آئے ہم نے کہا وہ کون سا راستہ ہے قرآن نے کہا اہدین السراب المستقی اہدین السراب بیٹا تمہیں کچھ ناراضی تو نہیں ہوئی نا ناراض بھی نہ ہونا اس لئے کہ ناراضی نہیں اچھی ہوتی ہے اور ہم آلے نبی ہیں اگر ہم سے تم ناراض ہوگے تو مولانا سے مسئلہ پوچھ لینا اور محمد سے بولو اور عشق میں بولو اور محمد میں تمہیں کیا عرض کر رہا تھا کہ قرآن ہی نے بتا دیا راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن تو بتا دے سیدھا راستہ کون انساء ہے تو قرآن نے فرمایا یہی دین السراف المستقی اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ بتا سیدھا راستہ کون سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں کن لوگوں پہ ہیں خزفر پر والوں پہ سیوان والوں پہ آخر چھپرا والوں پہ کہاں پہ ہے قرآن نے قیوبی بیہار پر گال نہیں چینوں جان نہیں میں فیسر کر رہا ہوں آنم اللہ علیہ من النبی وصدیقین وشہدائی وصالحین زور سے فیسر کر دیا قرآن نے نہیں اللہ کی نعمت نبیوں پر ہے صدیقوں پر ہے شہدہ پر ہے سالحین پر ہے اب صدیقین میں سکھدی کے آزم کو لے لو شہدہ پر ہے شہید کے آزم کو لے لو اولیاء میں غوثے آزم کو لے لو زور سے بھولو اور نبیوں میں نبی آزم کو لے لو اور جب نبی آزم کو لگے تو امام اس کو محبت فرماتے ہیں کس سب سے آلالا وہ آلالا ہمارا نبی اور سب سے بھولالا وہ آلالا آپ لوگ جو سریف ہمارا نبی آگے بعد جو سریف پڑھو پیچھو وہ چھوڑ دو کس سب سے بھولالا وہ آلالا زور سے کس سب سے بھولالا وہ آلالا کہ کون دیتا ہے دینے کون چاہیے ارے دینے والا ہے احساس اچھا ہمارا نبی اور بیٹا نبی کو کیوں کہا گیا اس لیے کہ نبی کے مانے غیب کی خبر دینے والا یہ بھی قرآن جواب دیتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہوتا تو آپ یہاں پڑھ رہے ہو نبی مدینے سے سن رہے ہیں اور سریف سن نہیں رہے ہیں وہ دیکھتے ہی رہے ہیں کیونکہ آقا کے دیکھنے کا عالم یہ ہے کہ جیتا جاں پھٹھ گئی دم 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 آگا اس کی گاہیں انایتے پہ اب نبیوں میں نبی آزم کو لے لیا صدیقوں میں صدیق کے آزم کو لے لو جب جب حکم ہوا قربان کرو خدا کی بارگاہ میں سب سب کچھ لے کر آئے صدیق کے آزم کیا لائے نبی نے فرمایا صدیق گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو تو کہہ لگے لگے پروانے کو چراغ ہے بل بل کو پھول بس اور صدیق کے لیے ہیں خواہ کا رسول اللہ تو ہم نبیوں میں نبی آزم کو لے لیں صدیقوں میں صدیق کے آزم کو لے لیں اور اوڈیا میں غوثے اور اسے پہلے صحیح دے حسین نام ہی کتنا حسین لگتا ہے یقیناً آپ حسین نام ہی کتنا حسین لگتا ہے حسین لکھے تو دیکھو حسین لگتا ہے اور کیوں نہ ہو ان کے والدے گرامی کا یہ مقام ہے کہ جن کو ٹوبا ہوا سورج بھی پلال کر دیکھے ہم ان کو اپنی عقیدت میں علی کہتے ہیں ہمارا کام ہے مولا علی کے نام لینے کا علی کا کام ہے گرتے وہوں کو تھام لینے کا تو نبیوں میں نبی آزم صدیقوں میں صدیق کے آزم شہیدوں میں شہید آزم ولیوں میں غوث آزم وہاں کیا مرتبہ غوث ہے ملال تیرا اچھے اچھوں کے سروں سے ملال تیرا مصطفیٰ جانے رحمہ پی لاکھوں سلام شہر یاری اے رحم تاج داری مہرم 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 اے رحم تاج داری مہرم حضرت 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 ح مانے ہی کشفا تو جا بیچ مانے ہی بیرے کا مانے ہی کشفا تو جا بیچ مانے ہی مانے ہی کشفا تو جا بیچ مانے ہی مانے ہی کشفا تو جا بیچ مانے ہی یا نبیر سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اللہ حافظنا من خل بلاء الدنیا وعظاب بالآخیرہ یا خفور یا حریم رب غفر ورحم وانتا خیر ورحمین مالی مولا تو عالم و الشہادہ جس جس قدر در تیرا ذکر ہوئی قرآن پرہا گیا صلاة و سلام پرہا گیا درود پرہا گیا اور نا شریف علی گئی مولا تو اللہ انہیں ازکار خیر کے مخدس بارگاہ میں قبول فرمالے مالی مولا مصطفیٰ جانے احمد صلی اللہ علیہ وسلم صدف فائل میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمالے الہ الاعلیم ہم سب کے ایمان میں علم و عدب میں جان و مال میں کار و روح میں مکان و دکان میں آل و اولاد میں صحت و ترسلی میں خیر و برکت اطافہ فرمالے مالی مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی اطافہ فرمالے جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے جو بے اولاد ہیں انہیں اولید اور سالے اولاد اطافہ فرمالے مولا تعالی جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمالے مولا تعالی مولانا قلیم صاحب اولاد اللہ کے محنت میں ان کے عمر میں علم میں خیر و برکت کا فرمال دے ایو علماء کرام مفاظ اعظام علم میں اور علم و عدم میں خیر و برکت کا فرمال دے مولا تعالی اس گاؤں میں اس محلے میں علی نگر لیورن اور دورہ درکھن کے علا میں خیر و برکت کی برسات برسات دے مولا تعالی اس محفیل اس ملعہ نبی اس مدینہ کا سجانے میں جن لوگوں نے دا میں دیر میں خدم سخن تعاون کیا ہے محنت کیا ہے ان سب کی محنت کو قبول فرمالے مولا تعالی اس مدینہ سے دن 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 رات چاہگو میں ترخ کیتا مولا تعالی پورے علی نگر جورن سے دکھن کھولا دوغرا سے اور اور جوہر میں جتنے بھی گاؤں ہیں مولا تعالی ان تمام گاؤں سے اس محلے سے تمام پریشانشانیوں کو تمام مصیبتوں کو تمام بناوں کو تمام وباوں کو دور فرما دے اور رحمت و نور گی باریشے برسا دے اللہم اغفر لنا ولی والیدنا ولی بشایخنا ولی احبابنا ولی جن جن عمت نبینا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عزیبه الگریم ان اللہ ملائیدتہو لصدون و لن نبی یا ایوہا لازن آمنوا صدو علیه وسلموا تسلیما اللہم صد و سلم باری سیدنا و مولانا عمده و علی آلی و صحابه و ازواجه و زوریاتے و اهل بیده و علیاء امتہے و علماء ملته و شعولاء مخبت عجمعین صدو علیه